امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے کیرن منیو میں کیرن آپ کو ویلکم کرتی ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت مزیدار سی برگر پیٹیز تو برگر پیٹیز بنانے کے لیے میں تنکین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے میں نے ایک گوشت لے لیا میں نے ایک کلو گوشت لے لیا تھا ہاف کےجی میں نے بولنس لے لیا تھا اور ہاف کےجی میں نے تھائی کا لے لیا تھا ان دونوں میں سے تھوڑا تھوڑا دونوں کے میں سے گوشت لے کر میں نے اس کا کیمہ بنا لیا تھا تو اب یہ کچھ میرے پاس بولنس جو ہے وہ تھائی کا ہے کچھ چیز کا ہے اور کچھ کیمہ ہے جس کو میں کس طرح سے ایٹ کروں گی وہ میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتاؤں گی دو بریٹ کے سلائس جائیں گے 2 ٹیبل سپون میدہ ہے 1 ٹیبل سپون کون فلور ہے کون سٹارچ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لئے 1 ٹیبل سپون بھر کے لسن ادھرک کا پیسٹ ہے چکن پوڈر ہے 1 ٹیبل سپون 1 ٹی سپون وائٹ پیپر ہے اور 1 ٹی سپون بلیک پیپر ہے 1 ٹی سپون جو ہے کرش جو ہماری چلی فلیکس ہوتے ہیں وہ ہیں اور 1 ٹی سپون نمک ہے اور اوریگینو ہے تو چلیں اب ہم اس کی تیاری شروع کرتے ہیں جی تو ہم یہ میکسنگ کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے سب سے پہلے جو گوشت ہے اسے میکس کرنے ہیں کیمہ اب ہم اسے نہیں ڈالیں گے ابھی کیمہ کم سائٹ پہ لگ دیں گے اب ہم نے دونوں جو تھے تھائی اور چیسٹ کا ہم نے گوشت لے لیا اس میں یہ کون فرو چلا گیا میدہ چکن پاوڈر ادھرک لسن کا پیسٹ بلیک پیپر اور وائپ پیپر دمک اور کرشت جو ہماری چیلی فلیکس ہیں اور بیٹ کو بھی ہم چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے اور ہی گینو ہے اب ان کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اس میں ہم نے کوئی انڈا کسی قسم کے بھی کوئی ڈیکوئٹ سوس وغیرہ نہیں ڈالنی ہم اسے پہلے چھوپر میں چھوپر آئس کریں گے اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ ہارڈ ہو رہے تو ہم آدھا انڈا اس میں ڈالیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا سا یہ پیس رہے مگر اس میں تھوڑا سا ڈرائنس ہے تو ابھی سٹیج پر میں انڈا لوں گی میں نے میڈیم سائز کا چھوٹا انڈا تھا میرے پاس تو وہ میں پورا ڈالوں گی اگر آپ کے پاس بڑا انڈا ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں انڈا ڈالنے سے انڈا ڈالنے سے ایک بہت سمودھ سا پیسٹ بن جائے گا جی تو ہمارا گوشت بہت اچھے سے پیس گیا آپ دیکھیں کتنا سوفٹ اور سمودھ پیس ہے اب میں نے اس میں سے کچھ نکال لی ہے اب اس سٹیج پر میں نے جو کیمہ تھا اس میں میں نے تھوڑی سی وان فور ٹی سپون چلی فلیکس اور وان فور ٹی سپون جو ہے میں نے نمک ڈال لیا تھا تاکہ بالکل اگر میں اسے کوئی مسالہ نہیں ڈالوں گی تو ایک پھیکہ پنا جائے گا تو اس کو میں کیمہ میں ڈال کے اور میں نے صرف اس کو ہم نے جو پلس والا بٹن ہوتا ہے اسے ہم نے صرف دو سے تین دفت دبانا ہے ہم نے اسے بہت باریک نہیں کرنا کیونکہ ہماری پیٹی میں اس کیمہ کے چھٹے چھٹے چھنکس سے یہ بہت مزیدار بنے گی تو اس کے چھنکس آنے چاہیے تو بس میں اسے سٹیج پر لے کے بس اب ہم نے اس سے زیادہ اسے نہیں پیسنا ہمارا کیمہ بہت اچھے سے پیس چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم اس کی شیپ بناتے ہیں ہم نے گولڈ شیپ میں پیٹیز بنانی ہے ہم چاہیں تو اوول شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ آج کل بچے لانگ برگرز بھی بہت پسند کر رہے ہیں فرق کتنا ہوئی ہے جو ہم پیٹی برگر لیتے ہیں اس میں پیٹی گولڈ شیپ میں ہوتی ہے اور اسی بیٹر سے ہی لانگ شیپ میں ہم بنا لیں تو وہ لانگ برگر کی پیٹی بن جائے گی تو اب میں پیٹیز بنا رہی ہوں آپ نے کوشی یہ کرنی ہے کہ پیٹیز کا سائز بہت ایکنومیکل ہونا چاہیے اور ہمارا جو یہ پام ہوتی ہے یہ ہتیلی کا ہتیلی کا سائز کو ہونا چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا سائز بنانا ہے اور دوسرا جب کوٹنگ ہوگی تو اوریڈی پیٹی کا سائز ڈبل ہو جاتا ہے تو اگر ہم پہلے سے ہی موٹی پیٹی بنا دیں گے تو کوٹنگ کے بعد وہ بہت ہیوی ہو جائے گی اور اندر سے سہی طرح سے کوک بھی نہیں ہوگی آپ دے سکتے ہیں یہ بالکل ایکوریٹ پام کے سائز کی ہماری پیٹی بنی ہے اور جب ہم اسے کوٹنگ کریں گے تو اس کا سائز تھوڑا اور بڑا ہو جائے گا تو یہ میں نے پیٹیز بنا لی ہے میں اسی طرح سے باقی سب پیٹیز بھی بنا لوں گی اور پھر آپ کو دکھاتے ہوں یہ تو ہماری پیٹیز تیار ہو چکی ہے وہ فریزر میں میں نے رکھ دی ہے انہیں آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے تاکہ وہ اچھے سے سٹیبل ہو جائے اور پیٹیز فریز ہو کر نکھیں گے ان کی کوٹنگ بھی بہت اچھے طریقے سے ہوگی اور بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے گی تو ہم نے کوٹنگ کی رہی شروع کرنی ہے ہم دو ترہ کی کوٹنگ بنایں گے پہلے میں لیکوڈ کوٹنگ بناوں گی تو میں نے اس کے لیے 4 ٹی بل سپون جو ہے وہ میدہ لے لینے اس کے اندر 1 4 ٹی سپون نمک چلی فلیکس اور چکن پاورڈر یہ چلا جائے گا اور 2 انڈے جائیں گے اسے اچھے سے پھینٹ لیں گے اب میں تھوڑا ایسا تھنڈا یخ پانی لوں گی آپ چاہیں تو تھنڈا دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کوٹنگ کو بنانے کے بعد ہم اسے بھی فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ بھی اچھے سے تھنڈی ہو جائے تھوڑا سا پانی اور اٹ کریں گے یہ ہمارا بیٹر تیار ہو چکے ہیں اب ہم ڈرائی بیٹر لیں گے اس میں ہم نے 5 ٹی بل سپون جو ہے میدہ لینے تھوڑا سا نمک دالیں گے ہم سیف اور سیف دو چوٹکی تاکہ کسی بھی کوٹنگ میں پھیکا پانی رہا ہے مگر پھل بھی ہمیں بہت خیال رکھنا ہوگا کبھی کبھی اس طرح نمک زیادہ بھی ہو جا سکتا ہے اور یہ ہے جو بریڈ کرمز ہوتے ہیں گھر کے بریڈ کرمز ہیں میں سائٹس جو ہوتی ہیں کنارے انہیں سیف کر لیتی ہوں سکھا کے انہیں باریک پیس کے چھان لیتی ہوں یہ بہت اچھا سا بریڈ کرم ہے یہ تقریباً 5 ٹی بے سپون ہے جی تو یہ ہمارا ڈرائی فارم بھی تیار ہو چکی ہے کوٹنگ کی تو اب ہم اپنی پیٹیز کو چل کے چیک کرتے ہیں جی تو ہماری پیٹیز بہت اچھا سے سیٹ ہو چکی ہے یہ دکھیں یہ گول فارم میں جو برگر کے لیے اور یہ لانگ برگر پیٹی میں نے بنای ہے لانگ برگر کے لیے تو اب ہم اس کی کوٹنگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس کو اس میں ڈپ کرنے پھر اس کے اندر ڈال دینے جو ڈرائے بیٹر ہے ایک ساتھ تین چار کی بہت اچھے سے کوٹنگ ہوئی اپنی تمام پیٹیز کو کوٹ کر لیں گے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں ہم جب اسے فرائے کریں گے تو ہماری پیٹیز کی کوٹنگ بہت اچھے سے ہو گئی ہے اب ہم اسے فرائے کرنے کے لیے رکھتے ہیں میں نے آئیل کو ہلکا سا گرم کر لیا تھا یہ میں آئیل میں ڈالتی جاتی ہوں ہم نے بہت گرم آئیل میں بلکل نہیں ڈالنی یہ ہوگا کہ اوپر سے تو بہت اچھے سے پک جائیں گی مگر اندر سے یہ کچھی رہ جائیں گی میں نے سے لو فلیم پہ پہلے پکانا ہے اور بہت زیادہ ڈیپ فرائے بھی نہیں کرنا میں نے اور نہ شیلو فرائے کرنا ہے آپ دے سکتے ہیں میں آئیل اتنا ڈالنا ہے کہ ایک سائٹ اچھے سے ڈپ ہو جائے اور اوپر والی سائٹ ڈائے رہے پھر ہم اس کو سائٹ چینج کریں گے جب یہ اچھے سے کوک ہو جائے گی تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کی سائٹ تب بیل کر لیں گے اسی طرح ہم اسے دوسری سائٹ سے بھی کوک کر لیں گے ہماری پیٹیز فرائے ہو گئے ہیں انہیں ہم نکال لیتے ہیں میں نے انہیں بہت ہلکی آنچے پکایا ہے تاکہ بہت اچھے سے کوک ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کتنا زبدہ سا گولڈن کلر آ گیا ہے اور یہ اندر سے بھی بہت اچھے سے پک چکی ہیں اب جو میں نے لانگ شیپیں بنائی تھی اب میں انہیں فرائے کروں گی انہیں بھی ہم بہت ہلکی آنچ پر بنائیں گے اب اسے میں پانچ فٹ بہت اس کی سائٹ تبدیل کروں گی تو ہماری یہ برگر پیٹیز تیار ہو چکی ہے لانگ برگر پیٹیز کے لیے میں نے جس طرح سے شیپ دی تھی میں نے یہ لانگ برگر بنا کے آپ کو دکھایا ہے میں نے سمپل صلاح پتہ رکھا ہے اور مائنیز اور کیچپ لگا کے یہ میں نے بہت اچھا سا برگر بنا دیا بچے بہت شوق سے کھائیں کہ آج میں نے فرنش فرائز کی جگہ چیٹوس اور لیس چپس کے ساتھ سافت کیا ہے تو آپ بھی بچوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے سافت کریں تاکہ وہ شوق سے کھائیں اور اپنے لنچ میں جب لے کر جائیں تو وہ اپنا لنچ فنش کر کے لے کریں تو آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ نے یہ کیسی لگی میں آپ کو اسی ایک دفعہ چیک بھی کرواتی ہوں یہ بہت اچھے سے کوک گئی ہے یہ دیکھیں یہ اندر سے اچھے طرح سے بہت کوک ہو چکی ہے ہلکی آج پہ بنانے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اندر سے ہماری جو پیٹی ہوگی وہ کچھی نہیں رہتی تو ایک تفاہ پھر کہوں گی چاہتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنی ملی ہر نئی ویڈیو آب تک پہنچیں اور ہمارے اندر موٹیویشن پر لائک شیئر کیجئے گا اور بیل بجانا تو بلکل منت بھولیے گا اللہ حافظ ہمارے اندر موٹیوشن پر لائک شیئر کیجئے گا